اولاد کی تربیت والدین کا ایک اہم بنیادی فریضہ ہے اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بھی اس کی تاقید فرمائی ہے اور تربیت میں جو سب سے اہم پہلو ہے وہ یہ ہے کہ اولاد کو اس انداز سے پالو اور اس انداز سے ان کی تعلیم و تربیت کرو کہ وہ دوزخ کی آگ سے بچ جائیں اے ایمان والو اپنے آپ کو بھی اور اپنے اہل و ایال کو بھی اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندن انسان اور پتھر ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اولاد کی بھی اور اپنی امت کی بھی جو آپ کی اولاد کی طرح ہی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شفیق باپ کی طرح ان کی تربیت کی اس میں خاص طور پر اس بات پہ زور دیا کہ جو اللہ تعالی نے حلال و حرام کے قائدے اور ضابطے مقرر کیے ہیں بچپن ہی سے اور عمر کے ابتداء ہی سے وہ قائدے اور ضابطے انسان کے ذہن میں پختہ ہو جائیں اور انسان اللہ کے حلال اور حرام کیے ہوئے کی تمیز کرے اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنے کی کوشش کرے جو حدیث کا ایک حصہ میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے یہ بھی اسی تربیت کے حوالے سے ہے سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالی نے اس حدیث کے راوی ہیں بخاری مسلم میں اور دیگر کتابوں میں بھی یہ حدیث موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے اور آپ کے پاس صدقے کی خجوروں کا ایک ڈھیر لگا ہوا تھا بچے جس طرح گھروں میں کھیلتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے وہ بھی وہاں پہ کھیل رہے تھے اور کھیلتے کھیلتے سیدنا حسن ابن علی رضی اللہ تعالی انہوں نے ایک خجور اٹھائی اور خجور اٹھا کر اپنے موں میں ڈال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ سیدنا حسن رضی اللہ تعالی انہوں نے خجور موں کے اندر ڈالی ہے عام طور پہ ایسے مواقع پر والدین یہ کہہ دیتے ہیں بچہ چھوٹا ہے معصوم ہے چلو اب اس نے موں میں ڈال لی ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ چلو آئندہ بیٹا ایسے نہیں کرنا یہ ہمارے لیے جائز نہیں ہے بلکہ سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہوں نے فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے چین ہو گئے اور سیدنا حسن رضی اللہ تعالی انہوں کے پاس اللہ کی رسول کھڑے ہوئے بڑی محبت اور بڑے پیار سے سمجھایا اور فرما کہہ کہہ جیسے ہم بچوں کو ٹریٹ کرتے ہیں کہ کھانسیں اور یہ اپنا موں کھولیں اور باہر نکالیں اما علمتہ کیا آپ کو علم نہیں ہے کیا آپ کو پتہ نہیں ہے کہ انہا لانا کنو صدقہ کہ ہم صدقہ نہیں کھاتے یا کیا آپ کو اس بات کا شعور نہیں ہے آپ کو اس مسئلے کا پتہ نہیں ہے کہ آل محمد کے لئے صدقہ جو ہے وہ حرام ہے زکاة کیونکہ لوگوں کا مال کا میل کچھ ایل ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے خانوادے کا یہ شرف اور عزت ہے کہ ان کے لئے صدقات اور زکاة جو ہے یہ استعمال کرنے درست نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت وہ خجور سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے موں سے باہر نکلوا دی اور یہ درست دیا اپنے پاس بیٹھے صحابہ کو بھی اور اپنی امت کو بھی کہ جہاں حلال و حرام کا مسئلہ ہو وہاں تساہل برتنا اور یہ کہہ دینا کہ یہ چھوٹا ہے یہ معصوم ہے یہ درست نہیں ہے بلکہ تربیت کا تقاضہ یہ ہے کہ اسی وقت اس سے علیدگی اختیار کی جائے تاکہ اس بچے کو بھی یہ درست اور سبق ملے کہ حلال اور حرام میں کسی قسم کی کوتا ہی جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کو برداشت نہیں ہے دوسرا جو اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت کا پہلو ہمیں سمجھایا ہے وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی گالی گلوچ نہیں کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلند آواز نہیں کی آپ نے جو ہے وہ کوئی ایسا رویہ اختیار نہیں کیا جس سے یہ ظاہر ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے اندر جو ہے وہ سختی ہے بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی نرمی اور بڑی محبت سے سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسئلہ بھی سمجھا دیا اور جو خجور انہوں نے ڈالی تھی وہ بھی ان کے موں سے نکلوا دی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ انداز صرف اپنی اولاد کے ساتھ ہی نہیں تھا بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باقی بچوں کے ساتھ بھی اسی انداز سے شفقت کرتے تھے اور مسائل سمجھانے میں تربیت کرنے میں دوسرے بچوں کے ساتھ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی انداز تھا سیدنا ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بیٹے چھوٹے سے تھے تو وہ آپ کھانا کھا رہے تھے تو انہوں نے آ کر ہاتھ کھانے کے اندر ڈالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ پکڑ لیا اور فرمایا آپ نے اپنے عظیم مرتبے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عظیم مقام کے باوجود اس کھانے کو چھوڑا نہیں ہے کہ اب بچے نے اس کے اندر ہاتھ ڈال دیا ہے یا جو ہے یہ بچہ جو ہے وہ کیسے آ کے بیٹھ گیا بلکہ فرمایا بچے سم اللہ اللہ کا نام لو اپنے دائیں ہاتھ سے کھاؤ اور اپنے سامنے سے کھاؤ کیا خوبصورت انداز سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت کی اور سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں میں نے زور کی نماز اللہ کے رسول کے ساتھ پڑھی اور لگتا ہی ہے کہ شاید ان کی یہ پہلی نماز تھی یا پہلے بھی ایسا معاملہ پیش آتا ہوگا کہتے ہیں نماز پڑھ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نکلے تو بچے آگے سے دور کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سلام لینے کے لیے پیار لینے کے لیے تو میں بھی آگے بڑھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ہاتھ مبارک رخصار کے اوپر کر پیار دیتے گئے بچوں کو تو میرے ہاتھ چہرے پہ بھی میرے رخصار پہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ رکھا اور آج بھی اس کی لطافت اور اس کی ٹھنڈک میں محسوس کرتا ہوں تو یہ انداز ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ حرام سے بھی بچانا ہے اور نرمی کے ساتھ احسن انداز سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تربیت کا انداز چکایا ہے اس کو بھی اختیار کرنا ہے یہ دونوں چیزیں جو ہے ملہوزے خاتر رہنی چاہیے کہ حرام میں تساؤل نہیں ہونا چاہیے اور تربیت کے اندر انسان جتنی نرمی اختیار کر سکے اس نرمی کو بھی اختیار کرنا چاہیے اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے سبحانک اللہم و بحمدکا اشہد واللہ الہ الا انتا استغفرکا و اعطوبو علیک